سبب خیر میری اور فادر آنایت کی طرف سے اب سب کو سال کے دوران ستائیسوان اتوار مبارک ہو آج کی پہلی تلاوت حبکوک اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری سے تیسری اور پھر دوسرے باب کی دوسری سے چوتھی آیت تک آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے جس میں حبکوک کہتے ہیں کہ راستکار ایمان سے زندہ رہے گا آج کی دوسری تلاوت دوسرا تیمہ تاؤس اس کا پہلا باب اور اس کی چھویں سے آٹھویں اور پھر تیرویں سے چودویں آئیت تک آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولوس رسول تیمہ تاؤس سے کہتے ہیں کہ وہ پختہ اور سچی تعلیم کا وفادار اور پاباند رہے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکا کے مطابق اس کا ستروں باب اور اس کی پانچویں سے دسویں آئیت تک آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس پر پختہ ایمان رکھیں کہن نے لوگوں کو تین نقاط بتائے پہلے نقطہ میں کہن نے لوگوں کو بتایا کہ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کا رہے ہوں تو پاک تصریص کے نام میں منصوبہ سازی کیجئے اور خدا پر مکمل پھروسہ کیجئے اور یہ یقین کیجئے کہ خدا کے فضل سے سب کچھ ممکن ہے دوسرے نقطہ میں کہن نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں محنت کے ساتھ ساتھ خدا سے اقل اور فہم اور طاقت مانگنے چاہیے اور ہمیں راستکار رہتے ہوئے دوسروں کو انصاف مہیا کرنا چاہیے تیسرے نقطہ میں کہن نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں اپنے منصوبہ کی تکمیل کے لیے خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے مکمل بھروسہ خدا پر رکھنا چاہیے کہن نے اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے کہا کہ راستباز اور خدا کا خوف کھانے والا ہمیشہ خدا کا شکر گزار ہوتا ہے کہن نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا وہ خدا کی طاقت پر مکمل یقین رکھتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی موسیقی